اس حدیث شریف کو اور طریقوں سے یوں پڑھا گیا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حیرت کی اب آپ ایک بات دیکھیں بڑے غور کی بات ہے قرآن کا ارشاد کیا ہے مَنْ يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولِ اللہ کے اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس کا مطلب ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی تو اب یہ دیکھئے کہ جو مدینہ منورہ گیا اسے اللہ بھی ملا اور رسول بھی ملے وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ دیکھئے حدیث میں نکتہ بڑا خاص ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَلْ عَتَى اللَّهِ یہ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے حدیث شریف میں یہ ارشاد فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے طرف حجرت کی تو جو لوگ مدینہ منورہ کو حجرت کر رہے تھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرنے والوں میں آ گئے یعنی انہیں اللہ بھی ملا اور حضور بھی ملے یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ جو مدینہ گئے ان کو صرف حضور مل گئے اللہ نہیں ملا بات یہ ہے کہ اسی در سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذاتِ گرامی کیا ہے توحید کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں اگر اس در سے تعلق نہیں ہے تو پھر توحید سے تعلق بھی مشکل ہو جاتا ہے توحید سے تعلق اسی در کے ذریعے قائم ہوتا ہے تو جتنا تعلق ہم توحید سے مضبوط کرنا چاہیں گے تو ہمیں حضور سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا کیونکہ حضور ہی ہمیں بتائیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں اور اگر ان سے تعلق نہیں بنے گا تو پھر توحید کا معاملہ بھی ذرا مشکل ہے آپ دیکھیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو اب لا الہ اللہ یہ کلمہ کا پہلا جز ہے محمد الرسول اللہ کلمہ کا دوسرا جز ہے اقرار تو ہم کریں گے کہ اللہ کہ شبا کوئی لائق عبادت نہیں اس میں کوئی شبا نہیں کہ اللہ ایک ہے لیکن بتایا کس نے ہمیں بتایا حضور نے تو جو لوگ اس دور میں مدینہ منورہ گئے تھے وہ اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے ہی گئے تھے کیونکہ ہجرت کا یہ نہیں کہ ہر حال میں فرض ہو گئی اس کی بھی درجات ہے جو شاید اپنا وقت آنے سے ہم بتا سکیں بیان کر سکیں ہجرت کے اپنے درجات ہوتے ہیں لیکن ابتدان ساری بات ایک وقت میں بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک حدیث شریف پر ایک ہی وقت میں ساری بات بیان کرنا شان ورود بھی یہ بھی تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو حدیث شریف کے بیان فرمانے کا مقصد جو بھی ہو معاملہ امی قیس والا ہو یا ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ پہلا خدبہ ہو دونوں صورتوں میں سب سے ارشاد یہی فرما جا رہا ہے کہ معاملات کو ٹھیک رکھو کیونکہ عمل کا اعتبار جو ہے وہ نیت صحیح ہوتا ہے یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا ہے یا عمل اگر بہت اچھا بھی ہے اور اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہے تو معاملہ نہیں بنے گا اب آپ ایک بات دیکھئے ڈاکٹر کسی شخص کا آپریشن کرتا ہے لیکن آپریشن سے وہ شخص ٹھیک ہونے کے بجائے مر جاتا ہے تو چونکہ ڈاکٹر کی نیت اسے مارنے کی نہیں تھی بلکہ آپریشن کر کے اسے ٹھیک کرنے کی تھی اس لئے اس پر قتل کا حکم نہیں لگے گا قتل کا حکم لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا انٹینشن ہوتا ہے اس میں اس کی نیت ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ اس نے قتل کر دیا دیکھیں کام اس نے وہی کیا کہ ایک آدمی کو چیر پھاڑ کر دی اس کا پیٹ جو ہے اسے کار دیا اور بھی جو جسم کے آزہ ہیں تو ظاہراً تو بات یہی ہونی چاہیے کہ اس نے قتل کر دیا کیونکہ سارے معاملات وہی کے وہی ہیں اور اس کو تو قتل آمد کے زمرے میں ہونا چاہیے تھا کہ یہ تو اندر لے گئے کمرے میں لے جانے کے بعد باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ اوزاروں سے چیر پھاڑ کر کے اور اسے مار دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی چونکہ نیت نہیں تھی اس لئے ایسا کوئی حکم ان پر لگے گا نہیں اور نہ ہی ان کو ظاہرے بات ہے کہ دیت بھی کیوں دیں گے وہ اس لئے کہ ایسے نیت ہی نہیں تھی ان کی تو بعض معاملات ایسے ہیں جو جرائم کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں لیکن چونکہ نیت نہیں ہے اس لئے انہیں جرائم کے سف میں لایا نہیں جا سکتا مگر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے چوری تو کی ہے مگر میری نیت نہیں تھی نہیں ایسے معاملات میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے ایسے معاملات میں ظاہر پہ حکم لگے گا اور ظاہر پہ حکم لگا کر پھر جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا قانون کے مطابق اسے کریں گے کیونکہ چوری جو ہے وہ کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالنا اور کسی مسلمان کا مال چرا لینا تو اس کے ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس مال سے اسے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے ہم اٹھائیں اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ چوری کرنے میں اس کی نیت چوری کی نہیں تھی وجہ یہ ہے کہ اگر نیت نہیں تھی تو آیا کیسے ایک خاص گھر پہ وہ گیا اس نے وقت کا انتخاب کیا کہ اس وقت میں چوری ممکن ہے اور وہاں جا کر چوری کی اور پھر سارا کچھ سب کچھ ہوا تو اسے تجنب میں لائیں گے لائیں گے جرائم کے سف میں لائیں گے بھی اس کی نیت تھی یا نہیں تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا یا وہ یہ کہے کہ فلہ جگہ شادی ہو رہی تھی تو میری نیت وہاں امداد کرنے کی تھی میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں چوری کر کے خود استعمال کروں یہ بات بھی قابل اعتبار نہیں ہوگی اس کے کیونکہ اگر چوری کی ہے تو کی ہے امداد اگر کرنی تھی تو اپنے پیسے سے کرتے آپ کسی اور مسلمان کو تکلیف پہنچا کے اپنے یہ کام کیوں کیا کیونکہ ہو سکتا اس نے کسی ضروری کام سے یہ پیسے رکھے ہوئے ہو اور پیسے ایسی شئے بھی نہیں ہے کہ بار بار آتے ہو پیسے بڑی مشکل سے آتے ہیں انسان کے پاس اور مال تو جس نے کمایا اس کا حق ہے ہاں وہ کسی کو دے دے مالک بنا دے تو بات دوسری ہے ورنہ جس نے مال کمایا ہے مال توسی کا حق ہے تو اب کسی بھی چیز کو بغیر اجازت اٹھا لینا اور اس کے مالک سے کچھ نہ پوچھنا اور یہ کہنا کہ میری نیت تو یہ تھی ہی نہیں تو اب اس میں آپ کی نیت کا نہیں اس کی نیت کا اعتبار ہوگا پھر اگر یہ کہے کہ صاحب میری نیت نہیں تھی لہٰذا مجھ پر فرد جرم نہ لگائی جائے تو فرد جرم تو لازمی طور پر لگے گی اور سزا بھی ملے گی ہاں وہ اپنا مال ماف کر دے تو بات اور ہے یعنی جو مالک ہے وہ اسے ماف کر دے کہ ٹھیک ہے چلیے نیک کام انہوں نے لگا دیا یا خود کھا گئے کوئی بات نہیں تو یہ اگر نیت وہ کر کے یعنی یہ وہ اگر اللہ کے لئے ماف کر دے اسے تو بات دوسری ہے ہے%$$% ÉNM